اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے گوگل پے میں اس طرح کا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے could not send sms make sure that you can send and receive sms using your card you could not یہ actually میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ upi account بناتے ہیں id بناتے ہیں تو آپ کو bank select کرنا ہوتا ہے لیکن bank کو جب find کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے تو جس bank میں جو mobile number registered ہے اسی سے آپ کو بنانا ہے اور جس number سے آپ message send کریں گے وہ اس number میں آپ کا balance ہونا ضروری ہے balance اگر ہوگا sms کے لئے تب جا کر آپ کا account create ہو سکتا ہے تو guys یہی process ہے یہی solution ہے تو guys امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس چینل کو subscribe کریں اور اس ویڈیو کو like کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے رہے تو guys پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے guys بابا ٹیک کیا